اسم اعظم یا حلیم یا رزاق پانی پہ ستائیس مرتبہ ہے یعنی جب بھی دن کا آغاز ہو تو ستائیس مرتبہ یہ اسم اعظم پڑھ کے اللہ کو یاد کر کے دن کا آغاز کریں گے تو انشاءاللہ فتح و کامیابی آپ کے ساتھ ہوگی اور جہاں جہاں آپ قدم بڑھائیں گے کامیابی و کامرانی کے رستے آپ کے لئے آسان ہوں گے ان سات ایام کا صدقہ حسب توفیق سبز جیس کا ہے یعنی جیسے کہ کوئی سبزی حسب توفیق لے کے کسی مستحق کو دے دیں گے تو انشاءاللہ تمام مسئبتوں سے یہ پورا ہفتہ اللہ کی پنہا میں رہیں گے برج ایریس والے اس ہفتے میں اگر آپ خرید و فروخت کا کوئی کام کرتے ہیں بیچ نہ یا خرید نہ جس میں شامل ہو تو آپ کے لئے بہت ہی مبارک ثابت ہوگا لیکن رشتوں کے حوالے سے کسی بھی انسان کو چھوڑنا فی الوقت بہتر نہیں مالی حوالے سے اثباب کھل کے سامنے آئیں گے لیکن اس کا تعلق آپ کی حاضر دماغی سے ہے کیونکہ آپ ہمیشہ کافی یادوں میں ولد جائیں گے جو بگ گزر چکا اس کو بھول جائیں جو گزرے گا اس کی فکر نہ کریں کیونکہ آپ کا آج میں حاضر دماغ رہنا آپ کو ان سات ایام میں کوئی منزل، دولت یا کسی اپنے کو ملانے والا ہے انشاءاللہ کوشش کر کے ریکیوری ووک پہ جایا کریں اور سات ایام سبس چیزی زیادہ کھائیں علم جفر کی روشنی میں میں نے اور ہماری ٹیم نے بہت ہی تحقیق اور رسرچ کے ساتھ بنانے کی کوشش کی ہے اس کلنڈر میں شمسی تاریخوں کے ساتھ ساتھ اسلامی تاریخوں کو معصومین کی ولادت و شہدت کے ساتھ تحریر کیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ علم جفر کے حساب سے کس دن کونسا احساس کس برج پہ حاوی ہوگا وہ بھی لکھا گیا ہے تاکہ ہر برج والا اس بات کو سمجھ سکیں کہ آج اس کے اوپر کونسا احساس حاوی ہو سکتا ہے تاکہ وہ اپنے فیصلے صحیح کر سکیں اور ساتھ ساتھ اس کلنڈر میں آیت القرصی اور نیچے تعویز مولا رضا اور تعویز شمس تحریر کیا گیا ہے میں نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ جو انسان کسی بھی کام کے لیے پریشان ہو کسی بھی دعا کے لیے پریشان ہو تو وہ آیت القرصی پڑھنے کے بعد ان دونوں تعویزات کو دیکھ کے اپنی دعا مانگے گا تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ اپنی دعا قبول پائے گا اور کسی بھی کام کے لیے اگر جائے گا تو انشاءاللہ فتح حکامیابی اپنے قدموں میں پائے گا تب ہی اس کلنڈر میں ہم نے آیت القرصی کے نیچے یہ دونوں تعویزات پرنٹ کروائے ہیں تاکہ تمام مومنین اپنے گھر میں یہ کلنڈر رکھیں کیونکہ تعویز شمس اور تعویز مولا رضا گھر میں روزی رزق برکت کے لیے اللہ کی طرف سے ایک انحام ہے اور جس گھر میں یہ تعویز ہوتا ہے اس گھر پر نظر حسد اور تعویزات کے اثرات نہیں ہوتی اللہ کے کرم سے اور روز صبح آیت القرصی پڑھنے کے بعد ان تعویزات کو دیکھ کے اللہ سے اپنی دعا مانگ کے دن کا آغاز کریں انشاءاللہ وہ ہر کامیابی کو اپنے ساتھ پائیں گے تو ابھی مہربان سٹونز کے نمبر پر کال کریں اور یہ علم جفر کی روشنی میں حاصل کریں اگر ہمارے نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ یہ کلنڈر ہماری ویب سائٹ مہربانالی.com یا ہماری اپلیکیشن جو گول پلے سٹور اور ایفنیسٹر پر موجود ہیں ان سے بھی حاصل کر سکتے ہیں برج دورس والے کوئی دور کا رشتیدار یا اپنا قریب آنا چاہے گا یاد رہے فیل وقت لوگوں کو ہمراز بنانا آپ کے لئے مسئبت پیدا کر سکتا ہے تب ہی فوراں کسی پہ بھروسہ نہ کریں اگر مسکراکی اور محبت سے بات کرتے تو اس میں کوئی حرج نہیں لیکن کسی کو اپنا سمجھ کے اپنے راز بیان کرنا آپ کے لئے پریشانی کا سبب بن سکتا ہے جتنا ہو سکی ان سات ایام روز کچھ دیر کچھی زمین پہ بیٹھا کریں یا ایسی جگہ پہ جایا کریں جہاں کھلا آسمان یا خوشکوار ماحول ہو تاکہ آپ کے احساسات آپ کے قابو میں رہیں اپنی نعمتیں اپنی کام وقت سے پہلے ظاہر نہ کریں کیونکہ اسی وجہ سے رکاوٹ منظر آم پہ آتی ہے آپ کو کامیابی دولت کے ساتھ ملنی ہے لیکن تب جب آپ کا رویہ بہت ہی سوفٹ اور میٹھا رہے ہیں انشاءاللہ ان کا بھی سات ایام قضت کا سبز چیز کا اس میں اضمبابتر سکرین پہ پڑک سکتے ہیں برج جیمنائے والے یہ سات ایام آپ کے لئے ازدواجی حوالے سے اختلافات پیدا کر سکتے ہیں یا ہو سکتا ہے بزرگوں سے آپ لڑ پڑیں جتنا ہو سکے فیل وقت جگڑے سے دوری اختیار کریں اور آپ کا سبری آپ کی منزل بنے گا میٹھی زبان آپ کو ترقی دے گی اور لوگوں سے علجنا گصہ کرنا تلخ کلام کرنا آپ کی چیزوں اور کاموں کو الچائے گا ریگرلی واک پہ ضرور جائیں اور کوشش کر کے جب جب پانی پیئیں تو اس ہفتے کا اسمی آزم ایک مدہ دم کر کے اس کے بعد پیا کریں انشاءاللہ امن و سکون آپ کے ساتھ ہوگا جتنا ہو سکے چڑے چڑے پن اور تلخ کلامی سے بچنے کے لئے جب بھی کھانا کھاتے ہیں تو اس پہ 27 مدہ اپنا اسمی آزم دم کر لیں انشاءاللہ وہ کھانا آپ کے وجود میں امن پیدا کرے گا حاضر دماغ رہنا ہمیشہ کی طرح آپ کے لئے مقدم ہے آپ کے کاموں کے لئے فیصلوں کے لئے اور چیزوں کے لئے اور یادوں میں علجنا یا اداس ہو کے بیٹھنا آپ کی چیزوں اور کاموں کو علچائے گا کریٹیو کام کرتے ہیں کسی چیز کو بناتے ہیں تخلیق کرتے ہیں یا کہیں انویسٹ کرتے ہیں تو یہ ہفتہ آپ کے لئے بہت مبارک ہونے والا ہے انشاءاللہ ان کا بھی ساتھ ایام کا ذت کا سب سے چیز کا اور اس میں دماغ پتھر سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں برج کینسر والے یہ ساتھ ایام آپ کے لئے کھوئی عزت یا کھویا ہوا کام یا کھوئی چیز منظر ایام پہ لائے گا تب ہی جتنا ہو سکے ابھی مسکراہت کے ساتھ لوگوں کو دیکھیں اور فیل وقت جتنا ہو سکے اپنے وقت کی قدر کریں کیونکہ وقت کی قدر کرنا آپ کو کوئی بڑی منزل دینے والا ہے کوئی بڑی ذمہ داری آپ پہ آؤ بھرے گی تب ہی کسی بھی ذمہ داری ملنے سے پہلے اس ذمہ داری کو تول لیں کہ کیا وہ آپ کر سکتے ہیں نباہ سکتے ہیں آپ کے جلدبادی کر کے کوئی بڑا قدم اٹھانا یا کسی بڑی ذمہ داری کو لے لینا زیادہ بہتر نہیں مشاورت کر کے اس کے بعد قدم بڑھائیں اور کوئی اپنا اپنے دل کے اظہار کو منظر ایام پہ لائے گا تب ہی اپنے کانوں کو اور آنکھوں کو منتظر رکھیں حاضر دماغی کے ساتھ جتنا ہو سکے اپنے رات سینے میں تب آئیں کیونکہ آپ کا اپنے فیلنگز کے ساتھ اپنی چیزوں کو بیان کرنا آپ کے لئے نقصان دے سکتا ہے ریگللی آدھا گھنٹہ واک ضرور کریں کیونکہ ان سے آپ کی جلدبادی آپ کے کابو میں آئے گی اور ایسا ساتھ الجھیں گے نہیں بلکہ فیصلے آپ کے تجربات اور علم کی طرف مائل ہوں گے وہ اسی سے آپ کی کامیابی جڑی ہے کوشش کے کے کوئی کام چھوڑنے یا ختم کرنے سے ان ساتھ ایام دوری اختیار کریں ان کا بھی ساتھ ایام کا ضدقہ پر چلی ہو والی یہ ساتھ ایام آپ کے لئے ترقی کے ایام ہیں اللہ کے کرم سے مالی اسباہ منظر ایام پہ آئیں گے وہ نئی نئی راہیں کھل کے پیش ہوں گی تب ہی جلدبادی سے بچیں اور غصے سے دوری اختیار کریں جتنا ہو سکے حاضر دماغ رہیں کیونکہ آپ کے حاضر دماغی سے بہت بڑا فائدہ آپ کو ملنا ہے اگر اگریلی واک پہ جاتے ہیں یا کچھ وقت ایسی جگہ پہ گزارتے ہیں جا کچھ زمین ہے یا خوشکوار ماحول ہے تو آپ کے مزاج اور فیصلل کے لئے بہت ہی مبارک ہوگا اگر ان ساتھ ایام کسی بڑے سفر کو جانا چاہتے ہیں تو قدم بڑھا سکتے ہیں لیکن کوشش کر کے رشتوں کی حوالے سے صبر کریں ان کا بھی ساتھ ایام کا صدقہ سبز چیز کا اور اس میں مبارک پتھر سکرین پر دیکھ سکتے ہیں برج فرکو والے یہ ساتھ ایام آپ کے لئے خوشیاں آپ کی طرف متوجہ کرے گا اور کافی چیزیں آپ کی طرف کامیابی کے ساتھ آئیں گی تب ہی اگر کہیں انسٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں کہ تو یہ وقت آپ کے لئے بہت ہی مبارک ہے بس کوشش کر کے جتنا ہو سکے اپنی زبان کو میٹھا رکھیں اور حاضر دماغی کے ساتھ قدم پڑھائیں اگر مشاورت قدم قدم پر بزروں کے ساتھ کرتے ہیں تو بہت ہی بڑا فائدہ کامیابی کے ساتھ آپ کو اچانک سے ملے گا کوئی کھوئی چیز بھی منظر ایام پر آئے گی لیکن اس کا تعلق آپ کی میٹھی زبان سے ہے جتنا ہو سکے ان سات ایام میں لائٹ کلر زیادہ دیکھیں اور پانی زیادہ پئیں انشاءاللہ آمن کے ساتھ اور مالی حوالے سے فائدہ آپ کو آملے گا لیکن کوئی چیز گم ہو سکتی ہے یا کوئی اپنا بے نگاب ہوگا تب ہی کوشش کر کے اپنے آنکھیں کھلی رکھیں اور احتیاط کیا کریں کیونکہ احتیاط نقصان سے بہتر ہے جتنا ہو سکے ان سات ایام اپنے دماغ کو اس طرف مائل کریں کہ وہ آج میں رہا کریں فیل وقت آپ کا آج میں رہنا اور مسکرہ کے بعد کا آپ کو کسی بڑی منزلیاں فائدے کی طرف دھکے لے گا کوشش کہا کہ اگر بال کٹوانے چاہتے ہیں کوئی چیز بیچنا چاہتے ہیں تو یہ وقت مبارک ہوگا لیکن کوشش کہا کہ کوئی چیز خریدنے سے پہلے مشاورت کر لیں جلدبادی میں کوئی چیز خریدنا ہو سکتا ہے آپ کے چیزوں کو تھوڑا تھا علچائیں رشتوں کے حوالے سے تلخی منظر آم پر آئے گی یا ازدواجی حوالے سے یا محبت کے حوالے سے چگڑا آ اوپرے گا تب ہی یہ وقت حکمت عملی اور میٹھی زبان کا ہے کسی چیز کو چھوڑنے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے جلدبادی نہ کریں ان کا بھی سات ایام قدد کا سب سے چیز کا اسم بیادوں باپتھر سکرین پر آپ دکھ سکتے ہیں برج اسکورپین پھالے ان سات ایام یہ آپ پہ تنقید اعتراضات منظر آم پہ آئیں گے جتنا ہو سکے فیل وقت سبر کے ساتھ چیئے ہیں اور اگر ڈاک راکم دیکھتے ہیں یا مرچ بیسالے چٹپٹی چیزیں سفتے کم کھاتے ہیں تو آپ کی مزاج کے لیے اور فیصلوں کے بہتر ثابت ہوگا کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں تو دوستوں سے کم بزرگوں سے زیادہ مشاورت کریں آپ کا وقت ہی آپ کی کامیابی ہے اور دولت ان لوگوں میں وقت خرچ نہ کریں جو آپ کو صرف خوشی دیتے ہیں کیونکہ فیل وقت کچھ ایسی خوشیوں میں آپ اولد جائیں گے جس سے آپ کا مقصد دور جا سکتا ہے اور کسی ایسے انسان سے جگڑا ہو سکتا ہے جس سے آپ کی کامیابی جوڑی ہوئی ہوگی تب ہی جتنا ہو سکے جگڑے اختلافات سے دوری اختیار کریں اور اپنی وقت کی قدر کریں اور دوستوں سے کم بزرگوں سے زیادہ بات چیت رکھا کریں ان سے بڑی منزل یا بڑا فائدہ یا زیادہ دولت آپ کی جڑی ہے اور انشاءاللہ وہ آپ کو ایسے ملے گی جس پہ تعدیر فخر کیا جائے گا بس آپ ان احتیاط کو قائم رکھیں ان کا بھی ساتھ ایام قدرت کا سبس جیس کا اس میں آدم آپ پتھر سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں برج سیجی ٹریس سالی یہ ساتھ ایام آپ کے لیے الجھن کے ہو سکتے ہیں آپ جرچڑے پن اور گصے میں کوئی غلط فیصلہ بھی کر سکتے ہیں تب ہی کوشش کر کے فیل وقت اپنے احساسات کو ایک راہ دیں اور ایک طرازوں میں قائم کریں جلدبازی آپ کی شکست بنے گی اور صبر آپ کی منزل جتنا ہو سکے اگر پانی زیادہ پیتے ہیں اور صفتے آدھا گھنڈہ دوڑتے ہیں یا ووک کرتے ہیں تو کافی چیزیں احساسات کے حوالے سے آپ کے لیے مبارک ہوں گی اور یوں آپ کے فیصلے امن کی طرح متوجہ ہوں گے آپ کی میٹھی زبان ہی فیل وقت آپ کو ایک صحیح راہ دے گی جتنا ہو سکے گھر کے حوالے سے کوئی چیز جو آپ فوراں کہنا چاہتے ہیں ان سے دوری اختیار کریں حکمت عملی کے ساتھ زبان کو حرکت دیں تاکہ دوست آپ کی زیادہ بنیں فیل وقت آپ کے رویے سے ہی آپ کی کامیابی جڑی ہے انشاءاللہ وہ منزل دور نہیں جو آپ اپنے لیے چاہتے ہیں بس آپ کی میٹھی زبان آپ کے ساتھ ساتھ ہو انشاءاللہ ان کا بھی ساتھ ایام قدد کا سب سے چیز کا اس میں آدمہ پتھر سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں بورچ گیپری کون والے کوئی اپنا دور جا سکتا ہے یا کوئی رشتہ ٹوٹ سکتا ہے تب ہی کوشش کر کے لوگوں کو سنبھل سنبھل کے اپنے ساتھ رکھنے کی کوشش کریں ہمراض لوگوں کو کم بنائیں وہ جتنا ہو سکیں رشتوں کو سنبھالیں کیونکہ فیل وقت آپ کے لئے رشتے کامیابی کا سبب بنیں گے اگر کوئی کام چھوڑنا چاہتے ہیں کسی رشتے کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو چلد بازی نہ کریں اگر کئی انیسٹ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں اگر وہ کام کریٹیو ہے یا اس کا تعلق زمین سے ہے تو بہت ہی مبارک ہوگا کیونکہ آنے والی کچھ راہیں آپ کے لئے ترقی کے ساتھ آ رہی ہیں بس آپ کا حاضر تماغ ہونا اور فضور خیشتے پچنا آپ کے لئے ضروری ہے ان چیزوں پر خرج کریں جو آپ کے مقصد کے لئے ہیں ان چیزوں پر فیل وقت نہیں جو صرف آپ کو خوشی دیتی ہیں کیونکہ اسی میں کوئی کامیابی آپ کی منتظر ہے ان کا بھی سات ایام کا ضدقہ سبس چیز کا اور اس میں آدم واپت ہے سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں برج اکیوریس والے یہ سات ایام آپ کے لئے خوشیوں کے ساتھ منظر ایام پہ آئیں گے جتنا ہو سکے فیل وقت اپنے آپ کو احتیاط کے ساتھ حاضر تماغ رکھیں کیونکہ آپ کی زبان کسی کا دل دوڑ سکتی ہے اور آپ کا رویہ کوئی اپنا دور کر سکتا ہے فیل وقت آپ کا کم بات کرنا یا ٹھے 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 کے قدم اٹھانا چاہے وہ فیصلے کام کے حوالے سے یا گھر کے حوالے سے آپ کو بڑی منزل کی طرف متوجہ کریں گے ریگلوری آدھا گھنٹا ووک ضرور کریں اور پانی زیادہ پیں تاکہ آپ کے احساسات اور جذبات آپ کے قابو میں رہیں اگر بال کٹواتے ہیں یا کوئی چیز بیچتے ہیں تب بھی یہ سفتے آپ کے لئے مبارک ہوگا لیکن کوشش کر کے کسی بڑے سفر کو نہ جائیں تو بہتر ہے اگر جانا ضروری ہے تو حسب توفیق سبس چیز قصد کا انکال کے قدم بڑھا سکتے ہیں ان کا بھی ساتھ ایام قصد کا سبس چیز کا واسی بیازوں باپتھر سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں بورج پائسس والی یہ ساتھ ایام آپ کے لئے خوشیوں کے ساتھ آ رہے ہیں بس آپ کا بے چین رہنا آپ کے لئے بہتر نہیں یاد رہے اپنے چہرے پر اپنی فیلنگز کو جلتی ظاہر نہ کریں جتنا ہو تکے وہ بات کریں جس بات میں آپ کا فائدہ ہے وہ نہیں جو آپ کا دل چاہتا ہے کیونکہ ابھی آپ کے لفظ آپ کے رشتوں کو اور کاموں کو الچائیں گے تب ہی خاموش رہیں یا حکمتی عملی کے ساتھ بات کریں بڑا فائدہ آپ کو ملنا ہے کوئی ایسا رشتہ یا دوست زندگی میں آئے گا جس سے آپ کی زندگی تبدیل ہوگی فیل وقت اپنے کام پر توجہ دیں اور اگر میٹھی زبان سے لوگوں سے بات کرتے ہیں دوست رکھتے ہیں ہم رات نہیں رکھتے تو آپ کو بڑی منزل اور کامیابی کے ساتھ امن ملے گا اگر کئی انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ وقت بہت ہی مبارک ہے یا کریئیٹیو کاموں کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کریں کیونکہ اسی سے آپ کی ترقی آپ کو ملے گی اگر آن لائن کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو یہ وقت بہت ہی مناسب ہے انشاءاللہ ان کا بھی ساتھ ایام کا صدقہ سبز چیز کا واسمیاز و باپتر سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ محمد و آل محمد کے صدقے آپ کی تمام دعائیں اپنی درپار میں قبول و مقبول فرمائے آمین سم آمین